اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملع افتونی فی امری ما کن تو قاطعاً امراً حتی تشہدون انیس پارے سرائے نمل کے یہ تیسرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بتی سے لے کر آیت نمبر پینتاریس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے گدشتہ رکو میں حضرت سلمان علیہ السلام کے اس خط کا تذکرہ تھا کہ جو آپ نے ہدھ ہدھ نامی پرندی کی ذریعے ملکہ بلقیس کے نام بیجا تھا اور اس خط میں حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو ایمان اور اسلام کے اطرف دعوت دی تھی اس لیے کہ یہ خاتون خود بھی جو کہ وہاں کے حکمران تھی غیر مسلم تھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر کے طرف سجدہ اور عبادت کے طرف راغب کیا کرتی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو شرک کے اس عمل سے باز آنے کی تاقید کی جب یہ خط ہدھ ہدھ کی ذریعے اس خاتون تک پہنچایا گیا تو اس خاتون نے اپنے کابینہ کے لوگوں کو جمع کر کے اس خط کو ان کے سامنے کولا اور پڑھ کر کے سنایا وہ پیغام جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ذریعے اس کے طرف سے اس خط میں لکھا ہوا تھا اور اس میں سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے نام تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کر دیا گیا تھا اور پھر وہ پیغام تو اس خاتون نے کہا کہ بے میں کوئی بھی قطی فیصلہ نہیں کر دی جب تک کہ تم لوگوں کے رائے نہ لو اب ضرورتحال تمہارے سامنے ہے جیسے ہی تم مشورہ دوگے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے رائے یہ ہے انہوں نے اپنے رائے اس بادشاہ خاتون کے سامنے رکھ دی اور پھر کہا اگر آپ کے خیال میں ان کے ساتھ لڑنا بہتر ہے تو ہم ایک انتہائی لڑاکو اور طاقتور قوم ہیں ہمارے پاس زور اور طاقت اور سامان حرف کی کمی نہیں ہے نہ کسی بادشاہ سے دبنے کی ضرورت ہے تیرا حکم ہو تو ہم سلمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہیں اگر اختیار آپ کو ہے کہ جو آپ بہتر سمجھیں آپ بوسی کا ہمیں حکم کریں ہمارے گردنیں آپ کے سامنے خم ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکھوں میں اس ورقہ کا پورے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قالت وہ خاتون کہنی لگی نام ان کا بلقیس ہے یا ایوہ الملعو اے میرے دربار کے سردارو افتونی مجھے فتوہ دو مجھے قطعی فیصلہ دو فتوہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں قطعی رائے دے دینا کہ یہ مسئلہ یوں ہے یوں نہیں تو اس نے بھی اپنے درباریوں سے کہا کہ بے افتونی فی امری میرے اس معاملے میں مجھے قطعی فیصلہ دو ما کنتو قاطعاتا امرن میں تے نہیں کرتی کوئی کام خطا تشہدون جب تک کہ تم خاضر نہ ہو یعنی جب تک میں تم سے مشوران ہو لوں تب تک میں کسی کام کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتا تو اسی اہم ترین کاموں میں سے ایک اہم ترین معاملہ یہ بھی پیش ہے اس بارے میں آپ لوگ مجھے قطعی فیصلہ دو قالو کہا انہوں نے نحنو اولو قوتن ہم زرعاور لوگ ہیں و اولو بأس شدیدن اور بہت سخت لڑاکو بھی والعمر علیک اور اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے فنظری مازا تعمرین سو دیکھ لے جو تو ہمیں حکم کرو گی قالت کہنی لگی ان الملوکہ بے شک بادشاہ اذا دخلو قریتن یا وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدو ہاتو اس کو خراب کر لیتے ہیں وجعلو آعزت اہل ہا اور کر لیتے ہیں وہاں کے عزتداروں کو ازلتن بیزت و قضالک یا فلون اور ایسا ہی وہ بھی کریں گے یعنی لڑائی کا اعلان کرنا یہ کوئی مشکل مازلہ نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ ہمیں اس پیلو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر وہ ہم پر خالب آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا اور پھر اس نے اپنے اکرائی پیش کی کہ و انی مرسلتن الیہم اور بے شک میں بیشتی ہوں ان کے طرف بھی حدیعتن کچھ توفی فناظرتن پھر میں دیکھوں گی بیما یرجع المرسلین ایکیا جواب لے کر پھیرتے ہیں بیجے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کو پڑھ کر کے اس خط کی ذریعے سے ان کو حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے بادشاہت کے عظمت اور شوکت معلوم ہو چکی تھی اور دوسری ذرائع اور قرائن سے بھی انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس بادشاہ پر ہم غالب نہیں آسکتے اور کم از کم اس کا قوی احتمال تو ضرور تھا اس نے بتلایا کہ ایسے شان اور شوکت رکھنے والے بادشاہوں سے لڑنا کیل نہیں ہے اگر وہ غالب آگئے جیسے کی قوی مکان ہیں تو ملوک اور سلاتین کے عام عادت کے موافق وہ تمہارے شہروں کو تے اور بالا کر کے رکھ دیں گے اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں بڑے عزت والے سرداروں کو ضلیل اور خور ہونا پڑے گا لہٰذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ ان کے طاقت اور طبع رشحانات کے نوعیت اور حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کے دمکیوں کے پس پر کون سے قوت کار فرما ہے اور یہ کہ واقعی طور پر وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر کچھ تخفی اور تحائف دے دیا جائے ان کو اور ان تخفوں کو دے کر کہ ہم اپنے آپ پر سے اس مسئبت کو اٹھال سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہو جائے گا ہم اس کے مناسب کاروائی کریں گے حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلقیس نے چاہا کہ اس بادشاہ کا شوق دریافت کرے کہ کس چیز سے ہے مار سے ہے یا افرادی طاقت سے ہے یا ساز و سامان اور یا دولت سے یا ظاہری تخفوں سے ہیں تو اسی لیے اس خاتون نے کچھ غلام بیجے کچھ لونڈیاں بیجی کچھ گوڑے بیجے اور ان گوڑوں اور اونٹوں پر سونے کے وافر مقدار بیجی روایت میں آتا ہے کہ جو اونٹوں کی صورت میں تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ بھئی اس خاتون کے طرف سے ایسے تحفے آ رہے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے شاہی گوڑوں کو سونے اور چاندی کے فرشوں پر کڑا کر دیا ان کی نیچے فرشیں سونے اور چاندی کی اونٹوں کے لگا دی تاریخ روایت میں آتا ہے یہ اس لیے کہ ان پر واضح ہو کہ ہمارے پیش نظر دنیا کے دولت نہیں ہے بلکہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ تم دولتی ایمان کو اپنا لو چنانچہ یہ روایت میں ایک عجیب بات ہی بھی آتی ہے کہ جب وہ لوگ جو تحفے لے کے گئے تھے اونٹوں کے اوپر اور گوڑوں کے اوپر جب وہ شاہی دربار کی خریب پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف جو شاہی گوڑے کڑے ہیں وہ سونے اور چاندی کے فرشوں پر کڑے ہیں تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کس طرح سے کہہ سکیں کہہ سکیں گے اور کس طرح سے ہم کہیں کہ بھئی یہ جو اینٹی سونے کی ہے چاندی کی ہے جن کو ہم گوڑوں پر لاد کلائی ہیں یہ ملک عالیہ کے طرف سے آپ کی لئے تحفے ہیں اس لئے کہ ان کے ہاں تو اس کے کوئی وقت نہیں ہے بہرحال حضرت السلمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے پیش کیے گئے تو حضرت السلمان علیہ السلام نے ان تحفوں کی قبولیت سے انکار کیا کیونکہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلمہ جاء سلیمان پھر جب پہنچا سلمان علیہ السلام کے پاس تو قال حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اتم دوننی بمالن کیا تم میرے اعانت کرنا چاہتے ہو مال کی ذریعے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم سو جو مجھ کو دے رکھا ہے میرے رب نے اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم ہی اپنے ان تفرحون سے خوش رکھو اس آیات میں ایک اہم ترین مسئلہ سمجھنی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے تفرحیٰ کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے روایات ہمیں ملتے ہیں چنانچہ عمدت القاری جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے اس کی کتاب الحبہ میں اور اسی طریقے سے شرح سیاری کبیر میں